اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پھر میں اسی چیز کا عیادہ کر رہا ہوں یعنی اسی چیز کو دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں جس چیز کو میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا یعنی اقوال ذرین اچھے اور قابل لوگوں کے وہ تجربات اور وہ اقوال وہ قول وہ نصیتیں جو ہمارے کام آ سکتی ہیں جو نوجوانوں کی زندگی کو جگمک جگمک کر سکتی ہیں جو نوجوانوں کی زندگیوں کو ایک رہا بتا سکتی ہیں جو نوجوانوں کی زندگیوں میں حمد اور قوت پیدا کر سکتی ہیں وہ انسان کے وہ اقل مند انسانوں کے اقوال اور نصیتیں ہیں تو اسی میں سے میں آپ کو اس لیے پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ اس سے روشنی پائیں اور دنیا کو دنیا کو عمل سکون اور چین کی آبادی بنا دیں ابھی یہ دنیا جو ہے ایک آگ کی طرف بڑھ رہی ہے ایک آگ کی طرف بڑھ رہی ہے اندے کی دوزخ کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں جل کر سب کچھ ختم ہو جائے گا جو یہ لاکھوں ساتھ سے دنیا بسی ہوئی ہے آدمی اپنی حویث لالچ شورت گھمنڈ اور دوکوں پر حکومت کرنے کے نشے میں اتنا مدھوش ہو چکا ہے کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ انسان انسان کے ہاتھوں مجروع ہو رہا ہے انسان انسان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے یہ کوئی بات ہے یہ کوئی بات ہے یہ کسی اشرفت مخلوق کلاتی ہے کس مہینے میں اشرف ہے بھئی آپ کوئی سی آپ دیکھیں کوئی اور مخلوق بھی آپس میں ایک دوسرے کھا کے مر رہی ہے یہ واحد مخلوق ہے جو کب نیاب پرنا گرہ کارتی ہے ایک دوسرے کے حقوق کو مارتی ہے تو بہرحال بار بار اس بات کو یہاں دا اس بات بار بار اس بات کو دوران کا مقصد یہ ہے ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ ہم انسان ہیں اشرف المخلوق ہیں اللہ کی سب سے بہتین مخلوق ہیں اللہ نے ہمیں کسی نہ کسی مقصد کہتا ہے کہ دنیا میں بنایا ہے یہ دنیا جو چاروں طرف ہمارے پھیلی ہوئی ہے وہ ایسے بے مقصد نہیں ہیں اصل میں یہ جو ہمارے وجود ہے نا اس وجود کو اس وجود کو رونک دینے کے لیے اس وجود کو سہولت دینے کے لیے یہ اللہ نے کائنات بنائی ہے جتنا آپ غور کریں گے تو میری اس بات سے آپ کو بالکل اتنا ہو جائے گا کہ دنیا صرف اور صرف انسان کے لیے بنی ہے انسان کے لیے یہ دنیا بنی ہے اور انسان پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ سے محبت اور پیار سے رہیں اس کے لیے آپ یہ دیکھیں جو تاریخ مہیا ہے جو ایویلیبل انفارمیشن انسان کے لیے دنیا میں آج تک موجود ہے اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو کہ انسانوں کو محبت اور پیار سے رہنے کی دعوت دیتے رہے ہیں ایسا کوئی اور مخلوق آپ کو نظر نہیں آئے گی صرف ایک انسان ایسی مخلوق ہے جس میں آپ کو یہ بات پورے طور پر پتا چلتی ہے کہ بھئی انسان کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا ہے ایسے بیکار نہیں آگیا سب سے پہلے تو یہی ہم سوچ لیں کہ ہم ہم انسان ہیں اور ہمیں اللہ نے ہمارے عیشور نے ہمارے بھگوان نے ہمیں با مقصد پیدا کیا ہے بھئی دیکھیں نا آپ اس دنیا میں کس انداز میں انسان ترقی کر رہا ہے کوئی اور کوئی اور مخلوق تو ترقی نہیں کر رہی ہے وہ جیسی ہے جہاں ہیں جس جگہ ویسی کی ویسی ہے اس نے کوئی نیرالی چیزیں پیدا نہیں کی انسان پچاس سال پہلے کی سال میں تھا سو سال پہلے کی سال میں تھا ہزار سال پہلے کی سال میں تھا اور آج کی سال میں ہے ارے پچاس سال کے اندر زندگی اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے اس کی رحمت سے ہم اس دنیا میں جو ہمیں اس نے اللہ تعالیٰ ناقل دیئے اس کی مدد سے ہم جو ہیں دنیا کے اندر بہترین چیزیں پیدا کر رہے ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچائیں دیکھنے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ خود ہی آگ میں ڈالنے کیلئے تیار کر لیے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو یا اپنے آپ کو جلا دینے کیلئے کام کو جلا دینے کام کر رہے ہیں ہم نے ایسے ہتھیار تیار کر لیے ہیں جو انسان کو آنانفانان ختم کر دیں ہیروشیما کا جو واقعہ پیش آیا جاپان میں وہ اسی ایک نوخصت کا نتیجہ تھا کہ انسان جو نہ ایک دوسرے کو کھا جانا چاہتا ہے اب بھی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں مختلف جگہ ہیں ایسی ہیں جہاں ٹینشن بڑی ہوئی ہے ایسا رکھتا ہے کہ یہاں پر آگ برس رہی ہے یہ آگ آگے نہ بڑھ جائے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بڑی منظم ساتھش کر کے بڑی منظم ساتھش کر کے روس کو بڑھا دیا ہے اسی طرح سے یہاں اسرائیل کو ایک زبدست حکومت یعنی مسلم حکومت بنا کر کے یہاں اس قطعے میں ایک شر کا بیچ بودیا گیا ہے اس شر کے بیچ کی وجہ سے جنگیں ہوتی رہی ہیں اور جنگ پھر ہو رہی ہے سمجھ صاحب کتنا نقصان انسان کا ہو رہا ہے کتنے انسان مر رہے ہیں کتنے معصوم بچے کتنی معصوم عورتیں بلا کسی مقصد کے ختم ہو رہی ہیں انہیں ختم ہو گئی ہیں بمبارٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی کہ کون مرے گا اور اسے کون زندہ رہے گا تو بارال میں آ رہا تھا کہ میں وہ اقوال ذرین آپ کے سامنے پیش کروں جس سے آپ کے دل میں کچھ تھوڑی سی روشنی پیدا ہو تو سب سے پہلی بات جو ہے نا آج جو میں پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ استاد وہ ہستی ہے ٹیچر استاد ٹیچر وہ ہستی ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے دیکھیں کتی قیمتی بات ہے اس میں بہت سے باتیں آ جاتی ہیں استاد ہر قسم کا ہوتا ہے استاد آپ کو عدب سکھانے والا استاد بھی ہوتا ہے استاد آپ کو تعلیم دینے والا مختلف علوم و فنون سے آپ کو آگائی کرنے والا ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہر شعبے کے استاد موجود ہے تو وہ ہمیں اپنی زندگی کی انساعتوں کو خوبصورت اور روشن کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک بات اور ہے کہتنا ہے کہ علم حاصل کرے تو مکمل طور پر پوری اس کی تکمیل کرے ادھورہ علم جہنہ خطرے کا موجود ہوتا ہے جیسے عام طرح پر آپ مقبلہ سنا ہوگا نیم حکیم خطرے جہاں نیم خطیم نیم حکیم خطرے جہاں یعنی آپ ادھر در کچھ سرابت پڑھ پڑھا کر لوگوں کے علاج کرنے لگیں تو ظاہر ہے ایسے لوگ لوگوں مارتے ہیں یہ شفاہ تو نہیں دیتے تو علم جہنہ پورا مکمل حاصل کرے اور اس کو انسانیت کی بہت زیادی کے لیے استعمال کرے اپنی زبان کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے بندہ اس کا خیال نہیں کرتا اللہ اس بات کی بدولت اس کے درجے بلند کرتا ہے اس طرح آدمی خدا کو ناراض کرنے والا والی بات زبان سے اللہ پروائی کے ساتھ نکالتا ہے جو اسے جہنم میں گرا دیتی ہے یا جو اسے نقصان پہنچا دیتی ہے یہ زبان کی بات ہے زبان حقیقت میں اس دنیا میں بڑی اہم چیز ہے اس کو ہم غلط پر ایک سے استعمال کریں گے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جھوٹ مت بولو غیبت مت کرو یہ وہ امراض ہیں یہ وہ برائیاں ہیں جس سے معاشرے کے اندر ٹوٹ پوٹ پیدا ہو جاتی ہے حسد کرنا جیسے ہے اسی طرح سے ایک دوسرے کی بھلائی میں کام آنا ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا یہ ساری باتیں کیا ہیں یہ ساری باتیں کیا ہیں یہ ساری باتیں یہ ہیں کہ انسان کو انسان کو محبت اور پیار سے اس دنیا میں رہنا چاہیے اور زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے زبان کا صحیح استعمال انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے اور لوگوں کو اس سے سکون اور چین ملتا ہے زبان کی خرابیے سے جھگر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں مولنے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ملک میں جھگڑے شروع جاتے ہیں اس طرح سے یہ وسیع ہو جائے تو توبہ توبہ جنگ بن جاتی ہے دنیا کی اللہ رحم کرے ایک بہت ہی ٹیکنیکل بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں خضرہ گھوڑ سے سنیں وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے اور جس کے زبان میں نکتہ چینی ہے وہ آفت میں گرے گا کیا بات ہے بھائی دوسری بات جو ہے میں ذرا پہلے بیان کر دوں جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے وہ آفت میں گرے گا یہ انسان کی فطرت ہے کہ بلا وجہ میں تنقید کرتا ہے بلا وجہ میں لوگوں میں برائیوں تلاش کرتا ہے یا ان کے اندر نقص نکالتا ہے نکتہ چینی کہتے ہیں تنقید کہتے ہیں دنیا میں سب سے آسان ترین جو چیز ہے نا وہ تنقید کرنا ہے تنقید سے دل کو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اس کا سر سے آپس میں بغض اینات پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھ کے بہت سی مسئیبتوں کا باعث بن جاتی ہے تو بھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنی زبان کو وہی زبان والی بات آگی زبان کو محفوظ رکھیں کم بولیں سوچ کر بولیں اور تنقید نہ کریں تنقید سے دلازاری ہوتی ہے اور دلازاری سے بہت سارے پریشانیاں آ جاتی ہیں اسی زمن میں کہا جاتا ہے کہ جو زبان پہ قابو نہیں رکھتا اس کو زیادہ تر پریشانیاں ہی پریشانیاں ملتی ہیں لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے محلے کے اندر اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے بس وہ عجیب ہو جاتا ہے تو زبان کو قابو میں رکھنا بھی نیاحتی ضروری ہے اس زبان سے انسان شیرینی بکھیرے اچھی باتیں کہے لوگوں کو بہت ہی کہنے خوبصت انداز میں کسی بات کو سمجھا دے لیکن دل آزاری کے انداز میں کسی بات کو نہ سمجھا ہے آپ نے بہت سے اچھے اچھے پیارے لوگ دیکھے ہوں گے جو بات کرتا ہے نا دل چاہتا ہے کہ ان سے بات سنو ان کی بات کو غور سے سنو اور اسے حمل کرو وہ ایسی ایسی باتیں کہ جاتے ہیں جو ہمارے اندر چھپیوی برائیاں ہیں ان کو وہ خاموش اس انداز میں اتنے پیارے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی صلح خود کر لیتے ہیں اور اس سے کہنے والا ہے جو صبرانے والا ہے اس کو کوئی نقصانی بوجتہ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے بات کو آپ جسے کہتے ہیں کانے کو کانا مت کے کانا جائے گا روٹ ہو لے ہو لے پوچھ لے کہ تیری کیسے گئی ہے فوٹ یہ بہت ہی پرانا ہندوستان کا اردو زبان کا مقولہ ہے عجیب انداز میں ہے اچھا بھی نہیں لگتا لیکن ہے بہت ٹیکنکل بات اب جیسے کسی کا آنکھ میں ایک خرابی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھئی کہنا ہے تیری آپ کو کیا ہو گیا ہے یہ ایک بھونڈا طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سلیکے سے بیٹھیں باتیں کریں پوچھیں اس کا مزاج پوچھیں کہ بھئی آپ تو کیا پریشانی دے آپ کیا تکلیب ایسی ہوئی کہ آپ کے آنکھ میں یہ ایک عارضہ پیدا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا کیوں کر ہو گیا آپ نے کیا اس کا کوئی علاج نہیں کیا تو سامنے والا بتائے گا آپ کو اس کا جواب دے دے گا اس کو بھرا بھی نہیں لگے گا لیکن آپ بھونڈے طریقے سے کہیں وہ کہانے تیری آگ کیسے گئی تو یہ ہی ایک بھونڈا طریقہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ بات کو ڈھنگ سے کہنا سیکھیں نوجوانوں اس کی عادت ڈال لو اچھے اور نیک طریقے سے آپ بات کریں اس سے اچھے نداز نکلیں گے اس کی اچھے نگاہیں ایک بات اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے انسان صاحب اب آپ اندازہ لگائیں اس میں ساری باتیں آجاتی ہیں دل جو ہے نا وہ ایک ہمارا عالی ہے جو ہمارے اندر عمل کی قوت عمل کے لئے زور پیدا کرتا ہے اگر ہمارے دل کے اندر کچھ اس قدم کی باتیں آتی ہیں جس سے ہمیں غصہ آتا ہے تو اگر ہم اس کے غصے کو قابو پا لیں قابو پا لیں اور ہم اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے پر سکون ہو جائیں اور اس وقت کو ٹال جائیں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو پھر بہت بڑے فساد سے بچ جاتے ہیں گھروں میں محلوں میں ملکوں میں فساد اسی بنیاد پر ہوتا ہے تو بھئی دل اور زبان آج کی جو بات ختم ہو رہی ہے اس بات پر ہو رہی ہے کہ دل کو قابو میں رکھیں دل کو قابو میں رکھیں دل جو ہے بادشاہ ہے دل بادشاہ ہے ہمارے پوری جسم تھا یہاں سے تمام باتیں شروع ہوتی ہیں وہ پھر دماغ کو جاتی ہے دماغ سے زبان پر آتی ہے بس یہ آپ خیال کریں تو یہ خاص طور سے اس طرح سے قابو میں آسکتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ ایک تو یہ کہ کوشش کریں گے اپنی حالکتہ دل کر لیں کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں سکون کر لیں یا پھر یہ کہ آپ ماں سے ہٹ جائیں اور اگر ہو سکھے تو پانی پی لیں اس سے یہ ہوگا کہ غصے کا جو اثر ہے نیک تھوڑی دیر کے لیے وہ کم ہونے کی کوئی جیسے اس پر آپ کم ہوگا نا آپ کو قابو آ جائے گا اور پھر آپ پرسکون ہو کر کوئی کام بڑھ سکیں گے دل کو غصے کا قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوراً اپنی حیات کو اپنی کیفیت کو تفضیل کریں بیٹھ جائیں ماز ہیل جائیں پانی پی لیں اس طرح زبان پر بھی قابو رکھیں اچھی باتیں کہیں بری بات کو زبان سے بلکت تالہ لگا رہے ہیں کہ آپ نے بری بات کرنی ہی نہیں ہے بس آج سے عہد کرنے نوجوانوں کہ اپنے ماحول کو خوشی کو آ رکھنے کے لیے اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھیں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو اور سب کو خاصت سے گھروں کے اندر بچیوں کو بموں کو بیٹیوں کو نندوں کو بھاوجوں کو سب کو میں ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ تمہارے گھر کی گھر کی رونک گھر کا امن اور سکون تمہارے دل اور زبان پر موقوف ہے اس کے ذریعے گھر کو جنت بنایا رکھو مولے میں چھائی پیدا کر لو یہ جھگڑے پیدا کر لو اللہ تعالی ہم سب کو امن اور سکون سے رہنے کی توفیق تک فرمائے آمین سبح آمین موسیقی